اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا حوث خائد خان آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے پسند دیا پروگرام امراض اور علاج میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ساتھ موجود رہتے ہیں اس پروگرام کے اندر ڈاکٹر یاسی عرافات اور یہ پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے تندرست اور صحت مند رکھیں اکثر ہم اور ہمارے آس پاس کے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان بیماریوں کے آنے کے بعد میں صحیح ہمارے پاس اگر گائیڈ لائنز نہ ہو تو ہم اور زیادہ پروگرام میں فرض جاتے ہیں اسی لئے ہم نے اپنے ڈاکٹر یاسی عرافات صاحب کو اپنے سٹوڈیو میں بلایا ہے اور جاننے کی کوشش کر رہتے ہیں پچھلے اپیسوڈ میں ہم جوائن پرنس کے بارے میں تو آئیے اسی سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا استقبال کرتے ہیں اپنے جوابوں کا سلسلہ جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت بہت خیر مقدم ہے پھر سے آپ کا ہمارے سٹوڈیو کے اندر اور میں سوالوں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آپ کی اجازت چاہتا ہوں کہ پچھلے اپیسوڈ میں جو ہم نے جوائن پرنس کے اوپر بات کی تھی اسی سلسلے کو میں کنٹینیو کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جوائن پین جیسے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہر کسی کو ہوتا جا رہا ہے اب کچھ اس میں ایج والا فیکٹر رہا ہی نہیں کیونکہ جیسے کہ آپ نے لاسٹ ٹائم میں بتایا کہ اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے جنگ فوڈ کا اور عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ آفیسز میں لوگ یا کام سے باہر جا رہے ہیں لوگ اور جنگ فوڈ اتنی آسانی سے ایویلیبل ہو گیا ہے تو کھا رہے ہیں لوگ اس کا یہ پروڈبلم سامنے آ رہا ہے لیکن صاحب یہ بتائیے کہ اس کا آسان طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک عام آدمی کو اگر یہ بیماری ہو جاتی ہے تو اس بیماری سے کچھ آپ آسان طریقہ بتائیے اسے کیسے بچا جائے دیکھئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لائف اسٹائل اپنا چینج کرنا ضروری ہے لائف اسٹائل چینج کرنا مہت بڑی بات ہے جیسا جب ہی صبح میں اٹھے تو بیسک کم از کم دس سے پندرہ منٹ وہ ایکسرسائز کریں جس سے کیا ہوتی ہے کہ رات میں سو کے جو پوسچر ہمارا چینج ہو کے رہتا ہے وہ ایکسرسائز کرنے سے نارمل میں آ جاتا ہے دوسری بات کیا ہے کہ کوئی بھی جو ہمارے پاس چاہے گردن کا ہو یا ہاتھ کا ہو یہ تھوڑی بیسک ورزش کریں ایکسرسائز کمپل سری ہے کیونکہ کئی لوگ کمپیوٹر میں بیٹھ کے آدھا گھنٹا دو گھنٹا تین گھنٹا کنٹینیس ایک ہی پوسچر پہ رہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم آتا ہے تو پوسچر کو چینج کریں ہاں آج کی جو ٹیکنولوجی کے مطابق کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے ہی کام کرنا ہے دوسرا رستہ نہیں ہے تو پندرہ سے بیس منٹ اگر وہ کام کر لیتے ہیں تو کم از کم دو تین منٹ کے لیے ایکسرسائز بیسک ایکسرسائز کر لیں پھر جا کے کامیں جھوڑ جائیں تو یہ ایک ضروری کام ہے کہ اپنی لائفشیل کو چینج کرنا ہے اور مینیجر صاحب بولا کہ غزہ اس کے پر بہت اہم رول کرتا ہے تو زیادہ جو گیس پیدا کرنے والی جو گیزہ ہوتی ہیں جس کے اندر بہت زیادہ ریاہ جمتا ہے سگو بھی ہو گئے آلو ہو گئے اور دال کی جو چیزیں ہیں اور چائے بار بار دودھ کی چائے کا جو استعمال ہے یہ جو گیس کی بننے کی جسے بھی چیزیں استعمال کریں گے یہ جوڑوں کے درد کے مریضوں کو اور درد بڑھا دے گا تو اس وجہ سے کوشش یہ کریں کہ ہم زیادہ تر پانی کے اندر لیمن کا استعمال کریں یا جو ہے بلیکٹی استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی بھی جو ہے جڑی بوٹی کا ڈکوشن ہے جیسا کاسینی بول کے گھر ملتا ہے بہت فیمس ہے اس کے چائے کا پیچ سکتے ہیں تو اس سے ہمارا یہ سسٹم ٹھیک رہے گا گیس رس نکلتا رہے گا یا نہیں تو سوپ اور دھنیا کو جو ہے ایکوئل کانٹی میں پیس کے اس کو بھی استعمال کرتے تو وہ ریاہ خارج ہوتی رہے گی تو اسے کیا ہے کہ جوڑوں کا درد بھی کم ہوگا اس کے علاوہ بہت سے یونانی میڈیسنس آپ پھنا یہ اور علاج کے بارے میں بتائیں اس سے پر اثر میں یہ جانا چاہتے ہیں آپ نے کہا چائے کے بارے میں کہی بات تو رکٹ صاحب عام طور پر دیکھا کیا ہے جو لوگ بزنسمن ہیں یا آفیسز کے اندر ہیں تو وہ تو دودھ کی چائے کامن ہیں رکٹ صاحب یہ تو نہیں ایکچولی کوئی بھی چیز زیادہ پینے سے وہ صحیح نہیں ہو جاتی بلکہ صحیح ایک چیز ہوتی ہے اور کسیر ایک چیز ہوتی ہے تو ہم جو بات کریں وہ کسیر کے پر بات کریں کسرت جو چیز تو اگر کوئی شخص شراب بہت زیادہ لوگ سب پیتے ہیں تو وہ چیز حلال نہیں ہو جاتی آپ دنیا میں انڈیا پاکستان کو چھوڑ کے دنیا میں کہیں بھی آپ جائیں موسٹی وہاں کے جو لوگ پیتے ہیں جب چائے کا جب نام لیتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں بلک ٹی کو ہی کہتے ہیں یہ دودھ والی چائے کو نہیں کہتے بلک ٹی الگ سے پی سکتے ہیں دودھ الگ سے پی سکتے ہیں دونوں کا جو کامبینیشن ہو جاتا ہے تب بہت زیادہ گیاس فارم ہوتی ہے ہمارے باڈی کے اندر اور وہ بھی نیہا جیسا ہمارے پاس ہندوستان کے جو بھی لوگ ہیں زیادہ تر جیسے ہی صبح صبح اٹھتے ہیں تو ہم چائے میں بسکٹ ڈال کے کھاتے ہیں یہ اور بھی خراب بات ہے یعنی بسکٹ دوبا کے کھانا چائے کے ساتھ یہ اور ہمارے باڈی کو نقصان کرتا ہے اور گیاس پیدا کرتا ہے اور یہ گیاس بڑا بڑا کے جو ہے سر میں درد ہونا بار بار ڈکار آنا کونسٹیپیشن کی پرابلم ہونا اس طریقے سے ہاں اگر کسی کو پینا ہے کھانا کھانے کے بعد آدھے گھنڈے کے بعد بلیک ٹی وغیرہ وہ استعمال کر سکتا ہے یا جڑی بوٹی کی کوئی بھی ٹی استعمال کر سکتا ہے جی اور صاحب آپ اس کے بعد بھی بتاتے ہیں کچھ علاج کے بعد بھی یا نہ نہیں جھوڑوں کے درد کے اندر کیا ہے جھوڑوں کے درد کے لیے گھیگوار سے کئی دوائیں بنتی ہیں گھیگوار جی اس کو حلوائے گھیگوار کے نام سے بہت پیمہ سا ایک دوائے ایلویرا کو کہتے ہیں گھیگوار ایلویرا جو ہوتا ہے نا اس کے مغ سے بنتا ہے تو کچھ لوگوں کو جو ہے نا گھتنوں کے اندر فلویڈ کم ہونے کی وجہ سے گھیساوٹ پیدا ہو جاتی ہے تو وہ لوگ ایسے حلوائے گھیگوار کا استعمال کر سکتے ہیں یا سرنجان ایک بہت اچھی دواہ ہے جس سے کئی ٹابلیٹس ملتے ہیں حبے سرنجان کے نام سے ماجون سرنجان کے نام سے وہ بہت اچھا جوڑوں کے درد کے لئے بہت اچھا کام کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہے کئی خسم کے روغن ہیں ساتھ تیل ہیں زیتون کا تیل استعمال کر سکتے ہیں یا مارکٹ میں آپ کو روغن سرخ کے نام سے ایک دواہ آئل ملتا ہے یہ بھی جو ہے گرم کر کے اگر اپلے کریں گے تو کافی حد تک جوڑوں کا درد اچھا ہو جائے گا اس کے علاوہ کپنگ ایک علاج ہے جو بہت زیادہ فیمہ سے کپنگ بھی دو خسم کا ہوتا ہے ڈری کپنگ اور ویٹ کپنگ ہجامہ جس کو کہتا ہے ہجامہ میں دو خسم کا ہے ایک ہجامہ معاشور جس کے اندر خون نکالتے ہیں جو کہ چاند کے سترہ ملے سے کسکور جو سنت ہے وہ بھی بہت اچھا فائدہ کرتا ہے جوڑوں کے درد یا کمر کا درد گھتوں کے درد کے لئے اس کے علاوہ جو نارمل ڈیس میں کرنا ہے اس کو ڈری کپنگ کہتے ہیں مساج کر کے چھوڑا سا کپنگ کر دیں اس کے اندر خون نہیں نکالتے وہ one of the best treatment ہے اگر آپ دواؤں کے بغر بھی اگر آپ کپنگ کریں گے تو تقریبا 90% اللہ گر چاہے گا تو وہ problem سال ہو جائے گی ہاں اگر کوئی surgical part ہے سمجھو کہ fracture ہو گیا ہڈی توڑ گئی جس کو ایسا پین ہو رہا تو ظاہر سے بات وہ arthropodation کے پاس جا کے اس کو surgery کرنا ہے تو وہ surgical کام وہ کرنا ہی پڑے گا بہت بہت شکر ڈرساپ ڈرساپ یہ بتائیے کہ اگر کسی آدمی کو جوڑوں کا درد ہو چکا ہے جوڑوں کا درد ہو چکا ہے تو کس ٹائپ کی گزہ اس کو لینی چاہیے میں نے ابھی آپ کو جیسا کہا کہ ہمارے باڈی کے اندر ایک مزاج ہوتا ہے جیسا اگر آپ دیکھیں گے pH values اس کو کہتے ہیں جو 7 normal ہے acidic اور alkaline بول کے کہتے ہیں یعنی 7 کے نیچے پیٹ کا جو مزاج ہوتا ہے جو لوگ بھی جیسے گیاس کی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں یا جنگ فور کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جو باس ہی کھانا کھاتے ہیں دو دو دن تین دن جو فریج میں رکھے کھاتے ہیں تو ان کا مزاج acidic ہو جاتا ہے جہاں پر کینسر بھی فارم ہوتا ہے جہاں پر جوڑوں کا درد بھی آتا ہے جہاں پر مزاج ہمارے انسان کا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو alkaline میں convert کرنے کے لیے یوٹیوب کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا ہمارے باڈی کو acidic سے alkaline کرنا ہے تو بہترین چیز یہ ہے کہ کوئی بھی جو vegetable soup ہو soup و نہار پیٹ میں vegetable soup استعمال کریں اچھا سبے سبے soup سبو سبو ایک soup استعمال کریں vegetable soup اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کا digestion کا problem ٹھیک ہو جائے گا جوڑوں کو درد وغیرہ بھی کافی حد تک آرام ملے گا اگر وہ گیس کی وجہ سے ہے تو normal اگر کوئی زیادہ کھا لیتا ہے اور کوشش اگر اس کو immediately relief کرنا ہے تو پانی میں lemon کے چار پانچ خطرے ڈالیں اور immediately پی لیں اس سے بھی بے حد فائدہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے vegetable کوئی بھی vegetable raw کھائیے فائدہ کرے گا fruits کھائیے فائدہ کرے گا بات یہ ہے کہ جو بھی چیز جو تلی جاتی ہے ایسے چیزیں avoid کریں avoid کریں جیسا ملتب جو سے traditional طریقے سے اگر آج ہم پانچ ہزار سال پہلے ہم پیدا ہوتے تو ہمارے سامنے کیا رہتا ہمارے سامنے یا تو vegetable ہوتے یا تازہ fruits ہوتے یا جو ہے کوئی جانور کو اگر ہم مارتے تو اس کو roast کرتے تینی چیزیں ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور وہی healthy چیزیں ہیں لیکن ڈاکس صاحب دیکھنے میں یہ آیا ہے یہ زیادہ کر کے لوگ صرف gas کے patients کو لوگ یہ بولتے ہیں جبکہ joint pain بھی جو ہوتا وہ gas سے ہی میں نے آپ کو یہ بولا کہ دو وجہ سے جوڑوں کا درد ہوتا ہے ایک مزاد کی خرابی مزاد کی خرابی جو ہے یہ gas کے چیزوں سے آتے ہیں اگر tissue injury وغیرہ ہو گیا ہے تو میں نے دواؤں کا استعمال بولا ہے تو بلکل صحیح تو انشاءاللہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے درد خون کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے جی اس سے درد میں آپ کو بتایا کہ کس لوگوں کو heart attack آ گیا تو جوڑوں کا درد نہیں ہے نا وہ وہ الگ ہے وہ خون کم پہنچنے کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ ہے کہ ہم balance کرنا چاہیے ڈائیٹ میں exercise میں ہر چیز میں ہم balance کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ بیماری سب سے بڑی چیزیں اسی کو life still disorder کہتے ہیں کہ یہ سارے چیزیں بیٹنے کا posture جس کو کہہ سکتے ہیں کہ پہلے لوگ جو کھانا پکاتے تھے وہ نیچے بیٹھ کے کھانا پکاتے تھے اوپر اٹھتے تھے پھر بیٹھتے تھے پھر سارے چیزیں ٹویلیٹ کو بھی جاتے تھے تو انڈین ٹویلیٹ ہی ہوا کرتے تھے اب ہو کیا ہو گیا ہے کہ سارے لوگ کھڑے ہو کر ہر وقت میں پکاتے ہیں یا بہت زیادہ ٹویلیٹ جو استعمال کرتے ہیں آج کل اگل ویسٹن ٹویلیٹ استعمال کرتے ہیں تو گھٹنوں کو فولڈ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تو ظاہر سے بات ہے کہ مجھلے زیادہ در گھڑے رہنے سے بھی اور فولڈن نہیں ہونے کے وجہ سے بھی پین دیتا ہے تو ناظرین جیسا ہے کہ آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب نے بتایا جوائنٹ پرینز کے اوپر بہت اچھا ڈیٹیلز میں انہوں نے بتایا سب سے پہلے اپنے باڈی کی لینگویج جو ہوتی اس کو سمجھنا بہت زیادہ رہی ہے اور اس کے بعد آپ کا جو لائف سٹائل ہے اس کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا جنگ فوڈ کو بلکل ایوائیڈ کرنا پڑے گا اور دن میں کم سے کم جیسا ہے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 10 منٹس کا ایکسرسائز آپ کے لئے کمپل سری ہے اور مطلب گھٹنے جو بھی چیز آپ کی سٹیف رہتی ہیں آپ اس کو مومنٹ دینا ابھی سے شروعات کر دیجئے اور اپنے ڈائیٹ کا خاص خیال رکھئے اور اس کے باوجود اگر کچھ آپ کو پرولم ہوتی ہے ڈاکٹر آسی اضافات سے آپ کانٹیک بھی کر سکتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب میرے خیال سے جوائن پین کے اوپر ہم نے کافی ڈیٹیلز میں بات کر لیا ایک بات جو ہے آج کل جو لوگ پانی پیتے ہیں جس کو ہم مینرل وارٹر کہتے ہیں جی 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 جو ہر گھر میں موجود ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا پانی ہے بہت ہلتھی پانی ہے بہت ایکچولی وہ سب سے بڑی آج کیا جو ہے وجوہت ہے ایک وجہ ہے جس سے جوڑوں کے درد آتے ہیں کیونکہ جب وہ فلٹر کرتا ہے تو اس کے اندر مینگنیشیم کیلشیم سب فلٹر ہو جاتا ہے تو بچے گا کیا جو پانی پینگے تو وہی تو سب سے اچھا پانی جس کو ٹیڈی ایس اگر آپ کہتے ہیں مینرل وارٹر کا بھی ٹیڈی ایس ہوتا ہے سب سے اچھا جو پانی ہوتا ہے وہ بارش کا پانی ہوتا ہے سب سے وست جو پانی ہوتا ہے یہ مینرل وارٹر ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہر چیز کو فلٹر کر دے دیتے ہیں پانی اندر جاتا ہے بہت اس کے اندر کسی خسم کا جو ہے مینگنیشیم یا جو ہے کیلشیم وغیرہ نہیں رہتا ہے دوستہ جس کے اندر کیلشیم مینگنیشیم کچھ پایا نہیں جاتا بلکل صاف ہے ہر ہیلتھی چیزوں سے صاف ہے تو اگر فر اگزیمپل ہمارے ہاں پر جو نلکی کا پانی آتا ہے یعنی جو گورنمنٹ کی طرف پانی ملتا ہے کیا ہم اس کو اپنے گھر کے اندر کوئی طریقے سے فلٹر کر کے پی سکتے ہیں کیا دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ آج پانی کا بڑا ایشو ہے کیونکہ پانی ہی انسان کی ضرورت ہے اور ہم نے پانی آنے کے لئے بارش آنا ضروری ہے اور بارش آنے کے لئے نیچر کا ہونا ضروری ہے ہمارے اطراف یا ہمارے جو ماحول بن چکا ہے وہ نیچر کو ختم کیا جا رہا ہے گھریں بڑے بڑے بنا رہے ہیں دوسری چیزوں جیسے درختوں کو کاتا جا رہا ہے تو بارش بھی نہیں آرہی ہے اور جب بارش نہیں آرہی ہے تو پانی بھی ٹھیک سے نہیں مل رہا ہے اب پانی جو بھی گورنمنٹ سپلے کرتا ہے اس کے اندر کئی خصم کے اندر کیمیکل ہوتے ہیں جو کہ پینے کے خابل نہیں ہوتی ہاں یہ چیزیں ہیں کہ کچھ لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ اگر منیل وارٹر کے بدلے میں اگر پانی کو گرم کر کے استعمال کیا جائے اس سے تقریباً وہ بہتر ہے تو ناظرین جیسا ہے کہ دیکھا آپ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بات تو چل رہی تھی جوائنٹ پینٹ کی اوپر لیکن بات تو ہمیں بات نکلی اور ہمیں ایک اور جانکاری مل گئی ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے بھی کئی بیماریوں کے بارے میں الحمدللہ آپ نے ہمیں بتایا کیسے بچا جائے کیسے بیماری ہو جاتی ہے تو ایک اور بیماری جو عام طور سے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے کڈنی سٹون تو رخ صاحب یہ بتائیے کہ یہ کڈنی کے اندر سٹون کیسے پیدا ہو جاتے ہیں کہاں وہ کڈنی اور کہاں اس کے اندر سٹون ایکچری کئی لوگ جو ہے اور خاص کر ہم بھی بچپن میں اسے سوچ جاتے ہیں اور آج بھی کئی لوگوں کی دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہم کڈنی سٹون جو آتا ہے وہ کھانے میں چلا جاتا ہے اور وہ کھانے میں جا کے کہیں نہ کہیں جا کے پھر جاتا ہے اکثر چاہر سانے کے ٹائم پر جو پڑھ اکثر نہیں کبھی ایسا نہیں ہوتا ایکچری کیا ہوتی ہے کڈنی کا جو کام ہوتا ہے وہ فلٹریشن کا کام ہوتا ہے اور اس کے اندر سارے چیزیں ہوتی ہیں کیلشم کو بھی فلٹر کرتا ہے زنگ کو آگزیلیٹ کو سب کو بھی فلٹر کر کے وہ یورین سے نکال دیتا ہے جب ہمارے کڈنی کمزور ہو جاتے ہیں تو وہ فلٹر میں کہیں نہ کہیں ابنورملیٹی آ جاتی ہے وہ کیلشم کو فلٹر نہیں کرتی بس وہ جماعتی چلے جاتی ہے تو یہ جو ہے کڈنی جو اسٹون جو ہوتا ہے اصل میں ایک کچھ ذرات کا مجموعہ ہوتا ہے چاہے وہ کیلشم ہو چاہے وہ آگزیلیٹ ہو چاہے وہ زنگ ہو کئی خسم کی اسٹونز ہوتے ہیں جو زیادہ تر ابھی جو اسٹونز فارم ہو رہے ہیں لوگوں کو وہ کیلشم کے ہیں جیسے کہ آپ نے بولا کچھ ذرات جامع ہو یہ پتھر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں باقاعدہ پتھر بنتا اس کے اندر پتھر بعد میں بن جاتا یہ پورے جو ہے ملک کے پتھر بن جاتا ہے جی جی سمجھ گیا جی اس کو جو ہے کڈنی سٹون کہا جاتا ہے اگر یہی سٹون یوریٹر میں ہے تو اسی کو جو ہے یوریٹر سٹون کہتے ہیں اور یہ یورینری بلیڈر مسانے میں آ جاتی ہے اسی کو یوریٹر بلیڈر سٹون کہتے ہیں راکس صاحب یہ کڈنی کا جو سٹون ہوتا ہے اس کے ازباب کیا ہوتے ہیں کیوں بننے لگتے ہیں یہ سب سے پہلے کڈنی سٹون فارم ہونے کا اصل ریزن پانی کا کم پینا ہے اگر کوئی شخص تین سے چار لیٹر پانی ایک دن کو پیتا ہے تو ایسے لوگوں کو سٹون بہت کم بنتا ہے اور کئی ازباب ہیں جیسا کچھ لوگوں کے محلے کے اندر یا جہاں پر وہ لوگ رہتے ہیں ان کے پانی کے اندر زنگ زیادہ ہوتا ہے یا ان کے پانی کے اندر آگزلیٹ زیادہ ہوتا ہے تو یہ خود جو ہے وہاں کے لوگوں کو پانی پینے سے یہ فیلٹر نہیں ہو پاتی خاص جو کڈنی سٹون کچھ لوگوں کو ہوتا ہے ان کے علاقے بھی الگ الگ ہوتے ہیں وہاں کا پانی کے اندر وہ ایسی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ سٹون کو فارم کرے تو اس کے علاوہ جو ہے جو لوگ کماتر کے بینج کا جو زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی کڈنی سٹون کو فارم ہونے میں مدد کرتی ہے تو کڈنی سٹون فارم ہونے کی کئی ریزن ہے مگر سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ جو ہے اب کڈنی کی کمزوری گردے کمزور ہو جاتے ہیں اور پانی کم پینے کی وجہ ہے حضرت اللہ آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ پانی کا ہمارا لیول جو ہے وہ کم ہونے کے وجہ سے کڈنی کے اندر سٹون پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں پلینٹی آف وارٹرز کا استعمال کرنا چاہے ایک آدمی دن کے اندر پانی سے ساتھ لیٹر پانی پیے یہ تو بہت اچھی بات آپ نے بتا دی تو سب یہ بتائیے کہ اگر نہیں پی رہا ہے اور نہیں پینے کے بعد میں وہ فارم ہو گیا پتھری ہو گئی اس کو تو اب اس کا کیا علاج ہے دیکھیں کڈنی سٹون کا اگر وہ سٹون کے سائز کے پر ڈپنڈ کرتا ہے اگر وہ تین ایم ایم سے لے کے پانچ ایم ایم کے اندر ہے تو اس کو آپ کہیں دوائے لینے کی ضرورت ہی نہیں آپ صرف پانی پی جئے پلینٹی آف وارٹرز گرم پانی پی جئے آپ کو پیش آپ سے اپنے آپ نکل جائے گا کیونکہ وہ ڈیریٹوک ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے کیونکہ جو یوریٹر کا جو سائز ہے جہاں سے وہ نکلتا ہے کڈنی سے پائپ ہوتے ہیں اس کو یوریٹر کہتے ہیں تو اس کا جو اندر کا جو سائز ہے وہ فائی ایم ایم ہے اگر اس سے بڑا فتر ہوگا تو وہ جا کے پھس جائے گا اور تکلیف ہوگی درد ہوگا بغیرہ بغیرہ تو چھوٹے چھوٹے فتر کے لیے علاج و مالجے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر فتر کا سائز بڑا ہے یونانی کے اندر کئی ایسے حلوے ہیں جساں ماجون حج ال یہود کے نام سے ایک دوا آتی ہے ماجون سنگت سرما ہی ایک مچھی ہوتی ہے وہ مچھی کے سر میں ایک فتر ہوتا ہے اس فتر سے دوا بناتے ہیں اوکے اور جو یہودی جو ہوتے ہیں جب ان کی عبادت کرتے ہیں تو کچھ خاص فتر ہوتے ہیں ان فتروں کو رکھے وہ لوگ عبادت کرتے ہیں تو اسی وجہ سے وہ دوا کا نام بھی جو ہے ماجون حج ال یہود کہا جاتا ہے اور یہ مچھی والی جو فتر ہے اس کو ماجون سنگ سرما ہی سنگ کے معنی فتر ماہی کے معنی مچھی مچھی کے سر کے اوپر کے فتر اس سے دوای بنتی ہے کیونکہ فتر ہی فتر کو توڑتا ہے تو اسی طریقے سے کچھ ڈیروٹک ہے شربتِ آلو بالو ہے شربتِ بزوری ہے یہ پیش آپ کو بڑھانے والی ہے اوکے اس کے استعمال سے ہی تقریباً 90% لوگوں کی سٹونس وغیرہ نکل جاتے ہیں خدا نہ خاصتہ نہ نکلے اور بڑا سائز رہے اور کہیں پر فز گیا ہے پیشن کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو وہ سرجری بھی کر سکتا ہے سرجری بھی آکا آپشن ہے لیتھیوسکوپی کا آپشن ہے آج کل کئی سسم کی جو ہے ٹریٹمنٹ آ گئے ہیں مگر وہ سیف نہیں ہے کہیں نہ کہیں اس کو نکالتے رہیں گے اور فتر جمتی رہے گی پھر نکالتے رہیں گے پھر جمتی رہے گی بہتر یہ ہے کہ اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں کیوں فتر مجھے جم رہا ہے پانی پیو نا پانی پینے میں پرابلم کیا ہے کیا پرابلم تم چار سے پانچ لٹر پانی پیو زیادہ بھی نہیں پینا چاہیے بار بار پیشاپ ایسے بھی ہونا چاہیے ایک نارمل ایک تین سے پانچ لٹر کے درمیان ایک انسان پی سکتا ہے پانی پی جی اور ڈائیٹ کے اندر جسے ٹماتر کی جو بینج ہوتے ہیں یہ اصل میں نقصان کرتی ہیں یہ فارم کرتی ہیں تو جو بھی چھوٹے چیزے بائیگن کے اندر کی جو سیٹس ہیں ٹماتر کی سیٹس ہیں تو ایسے وقت میں وہ آوائٹ کریں آوائٹ کریں سب سے بڑی چیز جو ہے جو آوائٹ کرنے کی ہے وہ ہے جنگ فوڈ جنگ فوڈ کیونکہ جنگ فوڈ کیا کرتا ہے جنگ فوڈ کا آپ نے دو دفعہ نام لیا ایسے پہلے بھی اپیسوڈ میں لیا تھا میں سوچ رہا ہوں جنگ فوڈ کی آخری میں ہم لوگ جنگ فوڈ کی اوپر ایک پندہ بھی سوال میرے پاس جمع ہو گئے ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو پوچھوں گا انشاءاللہ تو جنگ فوڈ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے باڈی کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے یعنی نمک اتنا زیادہ جو ہے اندر انٹیک ہو رہا ہے یورین میں جا رہا ہے اچھا پانی بہت زیادہ بھی پینا نہیں چاہیے تو اس کو جو ہے ہائیڈرو ٹاکسک بھی کہتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص بے ضرورت پانی پی رہا ہے بے ضرورت پانی پی رہا ہے تو وہ پیشاپ میں جا 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 کے جو چیز اندر رکھنے کی ہوتی ہے وہ بھی یورین سے نکل جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے باڈی کے اندر کیلشم نکل جاتا ہے پھر ساری چیزیں نکل جاتا ہے تو بیلنس جو ہے کرنا بہت ضروری ہے ڈاٹر صاحب اس کی علاماتیں کیا ہوتی ہیں کسی آدمی کو پتری ہو گئی ہے تو کیسے پتا چلے گا پیشاپ میں کچھ لال لال ذرات بھی آئیں گے اس کے علاوہ جو درد ہوتا ہے کبھی کبھی جو درد ہوتا ہے وہ بہت زیادہ شدت کا درد ہوتا ہے ایسا نہیں کہ مطلب تھوڑی زیر کچھ لوگوں کو رہے گا تھوڑا پانی کے بعد تھوڑا سا وہ تہل جائے گا جب وہاں ایک پوزیشن پر پتر ہٹ جاتا ہے اگر اسٹون کا پیین جو ہے کمر سے لے کے یہ پیشاپ جو آتا ہے نا یہ پوزیشن میں اگر درد ہو رہا ہے ہلکا ہلکا سا بھی درد ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں اس کو کڈنی سٹون ہے کچھ لوگوں کو جب شدت سے درد ہوتا ہے تو وامٹنگ بھی ہوتی ہے اور مطلی بھی ہوتی ہے تو یہ سارے علامات ہیں جسے ہم کڈنی سٹون آج کل کیا ہے بہت آسان ہے انویسٹیکشن ہے اگر کسی کو پیشاپ میں جلن ہو یا پیشاپ میں خون آ رہا ہو یا کمر سے لے کے سامنے تک درد ہو رہا ہو یا مطلی کی شکایت ہو بہتر یہ ہے کہ وہ جا کے ایک الٹرا سونو گرافی کرنے یعنی ڈاکٹر کو بولے کہ مجھے سکین لکھے دیں اور جو ہے وہ جا کے ایک سونو گرافی کر لیں اس سے پتا چل جائے گا کہ پھتر ہے یا نہ ہے اگر پھتر ہے تو کوئی سے جگہ پر فسا ہوا ہے اور اس کا سائز کیا ہے اس کے مطابق یونانی کے اندر بہت اچھی دوائیں ہیں استعمال کریں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا توکس صاحب آخری سوال میرا کڈنی سٹون سے ریلیٹڈ ہے کڈنی سٹون کا جو مریض ہوتا ہے اس کو کونسی ٹائپ کی گھزہ لینے چاہیے دیکھئے جو بھی جس کے اندر پانی زیادہ ہو جسا تربوس ہے ککڑی ہے جس کے اندر وارٹر ریٹینشن زیادہ ہو ایسے چیزیں استعمال کریں ایک دم سالیڈ چیزیں بسکیٹس وغیرہ جو کھاتے ہیں اس کو آوائٹ کریں جو آوائٹ کرنے کی چیزیں ہیں وہ ہے آپ کو جنگ فوڈ جنگ فوڈ ٹھیک ہے تو جیسے کہ ناظرین دیکھا آپ نے کافی انفیسائز کیا ہے کہ جنگ فوڈ کو آپ کو آوائٹ کرنا ہے جنگ فوڈ سے بہت زیادہ بیماریاں ہو رہی ہے اور آگے چل کے ہمیں جنگ فوڈ کے اوپر الگ سے کچھ سوالات ہیں وہ میں پوچھوں گا کنڈی سٹون کے دوکر صاحب نے یہ خاص چیزیں بتائی کہ آپ کو ایک پانی کی مقدار جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں تین سے پانچ لیٹر دن میں اس کو آپ کو کنٹیو رکھنا ہے اور کھانے کے معاملے میں اگر آپ کو کسی کو کنڈی سٹون ہو چکی ہے تو کس ٹائپ کا کھانا لنا چاہیے اس کے اندر پانی وغیرہ زیادہ موجود ہو تو آسانی سے اس کی بیماری کا علاج ڈاکٹرز کے پاس بھی موجود ہے اور حاکیموں کے پاس اس کا بہت اچھا علاج موجود ہے ڈاکٹر صاحب اگلی بیماری کے بارے میں جو ہم ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں اور میں خود بھی اس بارے میں جانا چاہتا ہوں وہ ہے پی سی او ڈی صاحب یہ پی سی او ڈی کیا ہے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ میں ایکسپلین کروں اس سے بیٹر ہے کہ آپ اس کو ایکسپلین کر دیں اور آگے چل کے اس میں کئی سوال آتے ہیں ہم آپ سے پوچھوں گا ایکچولی کیا ہے کہ جو پی سی او ڈی کا فل فارم ہے پالی سسٹک ووورین ڈیسیز یعنی یہ عورتوں کے جو ووریس ہوتے ہیں اس کے اندر جو پھوڑے ہوتے ہیں اور کئی پھوڑوں کو یہ نام دیا گیا ہے پالی کے معنی کئی سسٹ کے معنی پھوڑے وورین کے معنی ووری کے اندر ایک سائنڈروم پی سی او ڈی یا پی سی او ڈی دونوں ایک ہے یہ عورتوں میں بہت کامن ہوتا جا رہا ہے آج کل تو رکس صاحب یہ بیماری جو پی سی او ڈی ہوتا ہے اس کے اسباب کیا ہیں کیوں یہ ہو جاتا ہے سب سے پہلا جو ریزن ہے جو عورتوں کے اندر وہ ہے رات میں نہ سونا یا بہت کم سونا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دن اور رات بنائی ہیں دن کے اندر سات کلر بنائی ہیں اس کا الگ کلر کا اثر ہماری باڈی کے اندر پڑتا ہے رات کا جو کلر سے اس کا بھی ہارمونز کے پر ایفیکٹ پڑتا ہے کیونکہ یہ جو پی سی او ڈی ہارمونل ایم بیلنس ڈیسیز ہے یعنی عورتوں کے اندر مردوں کے ہارمونز بڑھ جاتے ہیں اور عورتوں کے ہارمون کم ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے دن اور رات میں صحیح طور پر ناس ہونے کی وجہ سے یہ بیماری آتی ہے یہ سب سے پہلا ریزن ہے دوسرا ورزش کی کمی ایک زمانہ تھا پچاس سال کے پہلے پانی لینے کے لیے دو دو تین دین کلومیٹر جاتے تھے اور خود اپنے پیستے تھے مسالے وغیرہ عورتیں ہی پیستے تھے کپڑے دھوتے تھے سب اتنی ورزش ان کی ہوتی تھی کہ ان کو کچھ الگ سے ورزش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتے تھی گوک صاحب آپ نے جیسے پتا ہے کہ مسالہ پیستے کی اب تو آٹا گھننے کی مشین بیا گئی مسالہ سالے چیزیں ایکچولی اسی وجہ سے صرف یہ انگلی ہیلٹی رہتی ہے کیونکہ اس میں سب ہم بٹن دوا کی چھوڑ دیتے ہیں اور باقی تو یہ ایک اہم ریزن ہے کہ ورزش کی کمی ٹھیک سے جو ہے واکنگ نہیں ہوتی یا فیزیکل ایکسرسائز نہیں ہوتی یہ پرسینہ اتنا نہیں نکلتا جتنا نکلنا ہے تو یہ سکینڈ ریزن ہے پی سی اوڈی کا اور تیسرا ریزن ہے جو جنگ فوڈ صاحب یہیں پہ ہم لوگوں کو اپیسوڈ کو ختم کرنا ہوگا انکہ ٹائم ہو چکا ہے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم پی سی اوڈی کے اوپر تفصیل سے بات کریں کیونکہ بہت ہی سیریس میٹر ہے ہماری بہنوں سے ہماری ماں سے ہماری خواتین سے لکھیں تو ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروگرام اقتدام کو پہت چکا ہے وقت ختم ہو چکا ہے پی سی اوڈی کے اوپر انشاءاللہ آگے چل کے ہم لوگ اگلے اپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے تو تب تک کیلئے دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو خالد خان سائننگ آؤٹ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں